اسلام علیکم پرینڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کٹوریل شیئر کروں گا جس میں ہم کانٹیکٹ پارم کریٹ کریں گے تو دوست چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کانٹیکٹ پارم کریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک کورنگ ایڈیٹر ہونا چاہیے اور زین چاہیے جس میں ہم اپنا پیچ پی پائل چیک کریں گے ایک براؤزر ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا پائل رن کر سکے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پولڈر کریٹ کریں گے اور دستہ پر پولڈر کو کٹ کر کر کے ہم ایچ ڈی ڈاکس میں پیسٹ کریں گے اور اس پولڈر کو ہم کوڈنگ ایڈیٹر میں کولیں گے یہ دیکھیں کہ یہاں آ گیا یہاں ہم ایک پائل کریٹ کریں گے اینڈیکس ڈاٹ پیچ پی کے نام سے جو ہمارا پسٹ ہو گا ہم کوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایچ ڈی ایمیل ٹیکس ڈالے پھر ایک ہیڈ والی ٹیکس لیکن پھر ٹائٹن ٹائٹل کے اندر ہم کونٹیکٹ فارم لے کے ہی گے کیونکہ یہ کونٹیکٹ فارم ہے بس اس کے بعد بہر ڈی ٹیک ہوں گے آپ تو پرینٹس آپ یہ اس تھی ڈی ایمی بوٹسٹیپ کہا ہے آپ بوٹسٹیپ کی سائٹ سے کپی کر کے اپنے پائل میں پیسٹ کر سکتے ہیں اسے ہم ایک کمنٹ دیتے ہیں بوٹسٹیپ سی ڈی این کا تاکہ پتہ چلے کہ یہ بوٹسٹیپ کا سی ڈی این ہے اب ہمیں ڈیو کریٹ کرتے ہیں اسے کلاس کنٹینر دیتے ہیں ہم ایک اور ڈیو کریٹ کرتے ہیں اب جسے آئی ڈی پام دیتے ہیں اس آئی ڈی اس جوی جن کے اندر ہم اب اپنا پام سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے پام ٹیگ اسے میتڈ ہم دیتے ہیں پوسٹ اور کلاس پام گروپ اب ہم پام کو ایک نیم دیتے ہیں جو اوپر آئے گا ایچ ٹو کیے ٹیکس میں اندر کنٹیکٹ فارم ٹکس سنٹر اس کا ٹکس سنٹر میں آئیں گا چلیں ہم اس کو چک کرتے آئیں چک کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں سب سے پھلے پولڈر کا نیم دینا ہے اس کے بعد اس پیچ کا انڈیکس ڈیٹ پیچ پی یو آر ایل آہ دیکھیں کانٹیکٹ فارم آگیا فائل وارک کرتا ہے اسے ہم توڑا سٹائل کر کے مارجن لیفٹ دیتے ہیں تاکہ یہ سنڈر بڑھ آئے اچھا اب انپوٹ انپوٹ آئی ٹیکسٹ پیس ہولڈر انٹر یو آر نیم کلاس پام کنٹرول انپوٹ سٹریپ کی کلاس ہے سب ریکوائیڈ تاکہ انٹر کر کے وقت آپ کو ریکوائیڈ آئے گا کہ یہ پیلڈ ریکوائیڈ ہے ہم اس ٹیکس باکس کو نیک نیم بھی دیتے ہیں جو پیچھ پی میں کم آئے گا نیم ایک بی آر دیتے ہیں اسے کپی کر کے ہم اس کے نیچے پیسٹ کرتے ہیں دوسرا ٹیکس باکس ایمیل کا ہوگا ہم اس کو ٹائپ ایمیل دیتے ہیں انٹر یور ایمیل پیس ہولڈر ہو گیا سوڈیس کا سپیلڈ روڈا ہمیں انٹر اس کو ہم سبجکٹ تیس پولڈر دیتے ہیں سبجکٹ نیم اب ہم ایک ٹیکسٹ ایریا بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے ابھی دیکھ لے کئی ٹیکس باکس آگئے ہم میسج کے لیے ایک ٹیکسٹ ایریا کا انٹ پٹ لیں گے ٹیکسٹ ایریا ٹیگ اس کو نیم دیتے ہیں میسج سبجکٹ نیم دیتے ہیں دیکھ لے یہ ٹیکس ایریا آگیا اس کو توڑا سٹائل کرتے ہیں کوئل سکچپائے سبجکٹ نیم سبجکٹ نیم ڈبھ میں remains ٹیکسٹ ایریا ٹیکریו ٹ Breach ٹھیکسٹ ٹ entwicکٹ ٹplo کیا ٹبھیک ٹúblic نیم آئیں گا نیم ہم دیتے ہیں سب میٹ اور کلاب دیتے ہیں بٹن بٹن سورج آئے گا بوٹ سریپ کی بٹن بٹن سکسے دیتے ہیں بٹن لڑکی دیتے ہیں تاکہ بٹن پورا آئے لگن پام پر دیکی سکسپل ہو گیا اب ہم پام کتولہ سٹائل کرتے ہیں مارا ون پکسل صورت گرین بیڑا بھی ہمی سے ایک بی آر دیتے ہیں تاکہ ہائٹ پورا ہو جائے wouldn't بйری کی مارا راڈیسی مارا راڈیسی مارا راڈیسی مارا راڈیسی ملوانا ایسا آم ایسا خوبی ملوانا ایسا ملوانا ایسا ملوانا لیکن کی نہیں تھی لگن پانک تو کریٹ ہو گیا جب ہم اس کے یہ پیچ پی کوڈنگ کریں گے تو سب سے پہلے اس کے لئے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرنا ہوگا تاکہ یوزر کنٹیکٹ پام سے ڈیٹا جب سن ہوگا تو کنٹیکٹ والے ٹیبل میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم پھر کنٹیکٹ سے ڈیٹا ریو ٹرائیو کریں گے تو یہ کنٹیکٹ ڈیٹا بیس کریٹ ہو گیا اسے ہم پانچ کنمز دینے ہیں اور ٹیبل کا نام ہوگا کنٹیکٹ یہ آپ کی ملو یہ ہے جو بھی آپ کو چاہیے ہو گو پر لکھ کرو اب ہم اس اٹریبوٹ کا نام ایک ایک کا نام دہنا دیتے ہیں جسی ہیدی کانٹیکٹ ایدی کانٹیکٹ name کانٹیکٹ ای ایمائل کانٹیکٹ سبجک ہے اور سب سے ہی ای اٰی کانٹیکٹ میسے ٹیبل کانٹیکٹ ہے ہی چھا ہوا گیا لیند سبتی کریں گا یہ آپ کی مرضی ہے جتنا بھی آپ چاہتے سکتے ہیں ڈی کو ہم آتو انگریمنٹ کرتے ہیں ہم سیاب کرتے ہیں ہم اس کے لئے پیچ پی کوڈنگ کریں گے پیچ پی تیک سب سے پہلے انٹر کرنا ہوگا سب سے پہلے اس پام اور ڈیٹا بیس کی کنیکٹیوٹی ضروری ہے تو ہم ڈیریکٹ کلیکشن کنیکشن جس کے اندر چار ایک لوکل ہوسٹ ایک روٹ ہونا چاہیے اور ڈیٹا بیس کا نیم ہونا چاہیے اب ہم سب میٹ والے بٹن پر کوٹ کریں گے ایس ایٹ ڈالر پوست بٹن کا نیم جو آپ نے دیا اسے یہاں دینا پڑے گا میں نے سب میٹ نیم دیا تھا سب میٹ اس کے اندر جو سارے چار ویریابل ہے مجھے ڈیکلیئر کریں گے ڈالر نیم ہو گیا ہم ڈالر پوست دیتے ہیں اور نیم اسی طرح کا تین اور کریٹ کرنا ہے ایک ای میل کے لئے ہو گیا ایک سبجیکٹ کے لئے ہو گیا سبجیکٹ پور نمبر میسیج کے آس میسیج اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا نیم ٹیک ہے یا نہیں تو یہ دیکھ دے اسی ٹیک ہے اس کے بعد انسرشن کوئری رن کرنا ہوگا تو ہم ڈائریکلی اپنے ڈیٹا بیس سے کپی کر لیتے ہیں ہم سرڈ پر جا کر انسرشن ویری کو کپی کر لیتے ہیں ہم اب کپی پیسٹ یہ سانی سیور ہمیں ٹائمین نہیں دے گا اس سارے چاری ایبل کو یہاں انٹر کرنا ہے لازہ نیم ڈائر ای میل ڈائر سبجیکٹ اور لازہ میسیج سوری یہ تو سب میٹ آگے سب میٹ کیجئے سبجیکٹ ہے سبجیکٹ اب ٹیک ہو گیا سبجیکٹ اور لفٹ میسیج یہ اس کی موٹی ہے سبجیکٹ ممتر اب ہر یہ قری�OO رن ہو جائے تو ہمیں ایک میسیج دے ہیں تو اس کے لیے ہم اپ 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 drobe لیں گے ڈالر رن اور یہ رن ہو جائے تو ہمیں ایک میسیج دے دے ایکو کر کے سکریپٹ سکریپٹ کو کلوز کریں گے اور ایک alert ہمیں دینا پڑے گا اور ہم ایک ایرٹ ریسیو کریں گے ڈیٹا سینٹ تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں ایرر ہے یا یہ ڈیٹا سہی ہے اور اگر مسئلہ آ گیا تو اس میں ہمیں ایک میسیج دکھا دے گا کہ ایرر ہے یا پیڑ اچھا ہمیں سبسکر کر لیں گے کوئی بھی جی میل دیں گے یا آیا ہو سب ای میل دانا ہے ٹیسٹ کے لیے سبسکر ہو یا جاب انفارمیشنی ٹی سی میسیج میں ہم کچھ بھی دینا چاہیے ہم دوسرا ریکارڈ اینڈر کر لیتے ہیں ali ali gmail.com ہم اسے بھی ایک سبجیکٹ دیں گے جاب ریزلٹ اور جاب انفارمیشن کوئی بھی آپ دینا چاہتے ہو تو ہم جاب ریزلٹ دیتے ہیں آئی نیڈ جاب آئی آئر آئی نیڈ جاب ریزلٹ سنپا کلک کر کے ہم اسے چک کر دیں آہ ڈیٹا اثر نہ ہو گیا تب دوسرا ریکارڈ بھی ڈیٹا بیس میں اسی ہو جائے گا اپریش کر لیتے ہیں ہم دیکھیں دوسرا ریکارڈ بھی آ گیا حافظ ڈیٹا بھی آئی نیڈ cadre ڈیٹا بھی آئی نیڈ ڈیٹا بیشون ڈیٹا بھی آئی نیڈ ڈیٹا bیشają ڈیٹا بھی آئی نیڈ موسیقی